دہشت گردی تاجکستان کے ساتھ اپنے برادرانہ تعلقات کو مزید مستحکم بنائیں گے دونوں ملکوں کے درمیان سمجھوتوں پر دستخط سے تعاون کی نئی راہیں کھلیں گی زرات، صحت، تعلیم، سرمایہ کاری اور تجارت کے فروغ کے لیے کام کریں گے چاہتے ہیں پاکستان، تاجکستان کے درمیان ریل اور روڈ نیٹورک مربوط ہو تجارتی حجوں میں اضافے کے لیے سالانہ بنیادوں پر اہداف کا تعاون کرنا ہوگا وزیراعظم شہباز شریف کے تاجک صدر کے حمدراز نیوز کانفرنس دونوں ملکوں کے درمیان مشترکہ وزارتی کمیشن کے قیام پر اتفاق مختلف شعبوں میں مفاہمتی یاداشتوں پر دستخط وزیراعظم کا دورہ تاجکستان تاجک صدر امام علی رحمان سے ملاقات دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کے حوالے سے گفتگو تاجک صدر کا پاکستان اور تاجکستان کے درینہ برادرانہ تعلقات کی اہمیت پر زور پاکستان میں توانائی مادنیات، سنت، زرات اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کی لا محدود استعداد موجود ہے وزیراعظم کی گفتگو تاجک صدر کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت علاقائی روابط پاکستانی اور تاجک اقوام کے درمیان سماجی روابط کو غصہ دینے پر زور وزیراعظم کو صدارتی محل آمد پر گارڈ و فون رپیش تاجک صدر نے پرت پاکست اقبال کیا اسلام میں بھی لکھا گیا ہے قرآن میں بھارت کے اپوزیشن لیڈر راہول گاندی کا پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا حوالہ دے کر بھارتی انتہا پسندوں کو ادم تشدد کا درس لوگ سبا میں خطاب کرتے ہوئے بی جی پی رہنمان نفرت خوف اور تشدد پھیلا رہے ہیں تمام عظیم حسکیوں نے ادم تشدد کی بات کی خوف کو ختم کرنے کی بات کی اور کہا کہ مت درو راہول گاندی نے کہا کہ بی جی پی کے لیڈر ہندو ہونے کا دعوت ہو کرتے ہیں مگر ساتھ ہی نفرت بھی پھیلاتے ہیں راہول گاندی کے بیان پر بی جی پی سکھپا وزیراعظم نرندر موڈی نے کہا کہ اپوزیشن لیڈر نے پورے ہندو معاشرے پر تشدد کا الزام لگایا ہے اپنے بیان پر معافی مانگنے کا مطالبہ جواب میں راہول گاندی نے کہا کہ نرندر موڈی اور آر ایس ایس پورا ہندو سماج نہیں بی جی پی ہر وقت خوف پھیلا رہی ہے تشدد اور نفرت کو فیروکتے رہی ہے پاکستان کو ایک بار آئین کے راستے پر چلنے دیں سپریم کورٹ کے فیصلے انصاف پر مبنی ہیں ہر فیصلے نے آئین کو فالو کیا کچھ ججز دانا ہوں گے میں اتنا دانا نہیں عدالت انصاف کے تقاضوں کا نہیں آئین اور خانون کا اطلاع کرتی ہے نظریہ ضرورت کے تمام فیصلوں میں انصاف کے تقاضوں کا ہی ذکر ہے جب کچھ ٹھوس مواد نہ ملے تو انصاف کی اپنی مرضی کے تشریح کی جاتی ہے کسی جج سے بندیتی منصوب نہیں کر رہا چیف جسٹس قاضی فیضی سا سپریم کورٹ میں سنیتہ حد کاؤنسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس جسٹس اثر منولا نے ریمارکس دیئے کیا عدالت آئین کی سنگین خلاف ورزی کی توصیق کر دے کیا کمرے میں موجود ہاتھی کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے ایک آئینی دارے نے غیر آئینی تشریح کیا اور سپریم کورٹ توصیق کرے کیا آپ چاہتے ہیں ہم نظریہ ضرورت کو دوبارہ زندہ کر دیں جسٹس منصور علی شاہ نے کہا یہ کوئی پٹواری کے زمین کے تنازعے کا کیس نہیں جو صرف اپیل تک محدود رہے مکمل انصاف کا اختیار اور کہاں استعمال کرنا ہے جب عدالت پوری تصویر ہی نہ دیکھ سکے کیا عدالت آنکھیں بند کر لے جسٹس حسن عزرزوی نے ریمارکس دیئے کہ کئی سیاسی جماعتوں کو بونس میں مخصوص نشستیں ملی ہیں اتنی نشستیں ان جماعتوں نے نہیں جیتی جتنی انہیں دے دی گئیں ایک سیاسی جماعت کو الیکشن کمیشن نے انتخابات سے نکال دیا الیکشن کمیشن نے خود آئین کی سنگین خلاف ورزی کی کیا سپریم کورٹ کی ذمہ داری نہیں کانون کے خلاف ورزی کو دیکھے جسٹس سرطر مندلہ کے ریمارکس جسٹس منیبخت نے کہا کہ موجودہ تنازع الیکشن کمیشن کی غلطیوں کی وجہ سے آیا کیا سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں الیکشن کمیشن نے اتنے زیادہ آزاد امیدوار بنائے چیف جسٹس نے ریمارکس یہ کہ ہر فریق کہتا ہے نشستیں ہمیں دی جائیں ایٹرنی جنرل نے دلائل دیئے کہ آئین کے مطابق کسی صورت کوئی نشست خالی نہیں چھوڑی جا سکتی سیاسی جماعتیں تب مقصوص نشستوں کی احل ہوں گی جب کم سے کم ایک سیٹ جھیتی ہو مقدوم علی خان نے بتایا کہ آئین کے مطابق سیٹیں سیاسی جماعتوں کو ملیں گی نہ کہ آزاد امیدواروں کو مقصوص نشستوں سے متعلق دوہزار دو میں آرٹیکل اکامن کو بروئکار لائیا گیا ایٹرنی جنرل کے دلائل مکمل کیس قسمات نو چولائی تک ملتبی ساری دنیا میں کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ یہ کس قسم کی انتخابات ہوئے تھے کس طرح سے دھانلی کا ایک عالمی ریکارڈ بنایا گیا جب تک پارلیمان میں وہ لوگ نہیں آئیں گے جن کو پاکستان کے عوام نے بھیجا ہے یہ وقت جس میں کہ پاکستان میں ہر طرح کا بہران ہے جو کہ بنیادی طور پر جنم لیا ہے سیاسی ادم استحکام کو اور اس پر ہمیں بڑی تشویش ہے کہ اس کیس کو بہت زیادہ لمبا کیا جا رہا ہے پوری دنیا میں تنقید ہو رہی ہے یہ کیسے انتخابات ہوئے ہیں الیکشن کمیشن آئینی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام رہا پارلیمنٹ میں عوام کے منتخب نمائندے آئیں گے تو بہتری ہوگی سیاسی ادم استحکام کے وجہ سے پاکستان میں بہران ہے ہمیں تشویش ہے کہ اس کو کھینچا جا رہا ہے رہنما پی ٹی آئی شبلی فراز کی میڈیا سے گفتگو الیکشن کمیشن کا امتیازی سلق واضح نظر آتا ہے الیکشن کمیشن اپنے رویے پر نظر سانی کرے کمول شوزب کا مطالبہ انتخابات بغیر کسی مداخلت کے صاف شفاف ہونے چاہیے کوئی بھی ادارہ انتخابات میں مداخلت کرے گا الیکشن کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی ہمیشہ کے لئے صاف شفاف انتخابات کے لئے میکنیزم ہونا چاہیے ایسر خیصر کی میڈیا ٹاک کوئی بھی ادارہ جو انا اس میں انفلوئنس کرے گا تو اس کے کوئی حیثیت نہیں ہوئی بالکل ہم کہتے ہیں کہ ملک میں ہمیشہ کیلئے جو ایسر خیصر کا ایک میکنیزم ہونا چاہیے تاکہ ملک کی جب انتخابات ہو اس کی ذریعہ استخدام آئے کہ نگ کے عدم استخدام جسٹس بابر ستار توہین عدالت کیس کی سما جسٹس بابر ستار کے خلاف ہیش ٹیکس میں ملوث اکاؤنٹس کی تفصیل عدالت میں پیش کیا یہ اکاؤنٹس وہ ہیں جنہوں نے مہم شروع کی عدالت کا استفسار مختلف ہیش ٹیکس چلانے والے پانچ اکاؤنٹس کی شناخت ہوئی آزاد کشمیر کے شہری یاسین کے اکاؤنٹس سے ہیش ٹیکس شروع ہوا ایف آئی اے کا جواب یہ نیلم ویلی میں بیٹھا ہے جسٹس بابر ستار پر اس کا کیا اعتراض ہو سکتا ہے حیران کن ہے عدالت کا مقالمہ کراچی کے فیضان رفی نے ایک ہیش ٹیک شروع کیا اس نے جواب دیا کہ میں بیرون ملک ہوں ایف آئی اے کا بیان فیس بوک انسٹیگرام اور یوٹیوب پر 45 اکاؤنٹ نے مہم چلائی تصدیق شدہ اکاؤنٹس کا ڈیٹا اور یوزرز کی معلومات عدالت میں پیش اسلامباد ہائی کورٹ کی ایف آئی اے کو امریکن ایمبیسی سے رابطے کی ہدایت عدالت نے کیس کی سماعت گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد تک ملتوی کر دی جسٹس بابر ستار اور فیملی کا ذاتی ڈیٹا کس نے لیگ کیا ریجسٹرار ہائی کورٹ کا سماعت جی رابطے کی ویب سائیڈ ایکس کے چیف لیگل آفیسر کو خط ایکس سے پاکستانی تحقیقاتی داروں کو متعلقہ معلومات فراہم کرنے کی درخواست ایکس اگر نمائندہ بھیجتا ہے تو قابل تحریف عمل ہوگا ایکس ڈیٹا لیگ کرنے والے کے اکاؤنٹ کی شناخت میں معونت کرے خط کا مطلب ایک قوم متحدہ انسانی حقوق کے ورکنگ گروپ نے بانی پیچ آئی کے گرفتاری کو عالمی قوانین کے خلاف ورزی قرار دے دیا بانی پیچ آئی اور ان کے دیگر ساتھیوں کے فوری رہائی ہونی چاہیے نظر بندی اور حراست کا کوئی جواز نہیں بانی پیچ آئی کے حراست غیر قانونی ہے انہیں سیاسی بیدان میں آؤٹ کرنے کے لیے ناہل کیا گیا بانی پیچ آئی کے حراست پاکستان کا اندرونی معاملہ نہیں رہا اس معاملے کو عالمی انسانی حقوق کے قوانین کے مطابق دیکھا جائے الیکشن کے موقع پر بھی دھاندلی کی گئی اور کئی نشستیں ان سے چھین لی گئیں جنیون سے تعلق رکھنے والے انسانی حقوق ورکنگ گروپ کا بیان